بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو سپائی سی وی کچن میں ہوں مونہ اور آج میں آپ کے لئے بہت زبردست سا ڈیزرٹ لے کر آئی ہوں ملک کیک کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہارڈلی اس کو دس منٹ لگے ہیں تو اس کو تھوڑا سا چل کر کے تو سرف کیجئے گا تو چلی اس کی کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست بنا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا ہے کیجئے گا تو اس کو اب ہم یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہیں اور ضرور بنایے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا دوہوں میں یاد رکھیے گا تو چلیں اس کی انگینز کو دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے بنایا رو افزار ڈیزرٹ بنانے کے لئے میں نے یہ ہاف لیٹر ملک کیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون الائچی پاودر ثری ٹی سپون شگر میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو شگر کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ رو افزار ہے ہاف کپ یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ثری ٹی سپون ملک پاودر اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تاکہ شگر بھی جو ہے وہ گھل جائے اور ملک پاودر بھی اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے اور آج کو میں نے آہستہ ہی رکھا ہوا ہے دیکھیں ملک پاودر اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بادام میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے ہم نے اس کے اندر ڈودھ بھی ڈالا ہے جو نیڈو ہے وہ ڈالا ہے تو اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ دو سے ڈیڑھ کپ رہ جائے بہت مزے دار سا یہ ڈیزرٹ بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس روح افزار نہیں ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا آپ اس کے اندر ڈودھ کے اندر تھوڑا سا پنک کلر جو فوڈ کلر ہوتا ہے نا وہ ڈال لیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈال لیں یا سٹرابری ایسنس ڈال لیں تو وہ آپ کی خوشبو بھی آ جائے گی اس کے اندر اور کلر بھی بہترین آ جائے گا دو دو کپ سے ایک جو ہے وہ ڈیڑھ کپ رہ گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہو گیا ہے اس کا گاڑا ہونے کا آپ کو میں بتاؤں جب آپ سپون کو یا سپیچولا کو ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں کتنے گاڑے اس کے اندر بابلز آ رہے ہیں تو بس یہ جو ہے نا ڈیڑھ کپ ہو گیا ہے اب میں فلیم کو بند کرتی ہوں اور اس کو ہم اچھا سا تھنڈا کرتے ہیں کیونکہ جب تک یہ تھنڈا نہیں ہوگا ہم ڈیزرٹ کو ریڈی نہیں کر سکتے اب روح افضہ ملک کیک ڈیزرٹ کو اسیمبل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے یہ میرے پاس کیک ہے کہ کوئی سا بھی آپ جو ٹی کیک مارکٹ سے ملتے ہیں وہ آپ لے آئیں تو میڈیش کے حساب سے فور سلائسی اس کے اندر آ جائیں گے اور اس کے آپ اس طرح سائیڈز ہیں ان کو بھی کور کر دیں ایسے اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو ہم نے مزیدار سا دودھ ریڈی کیا تھا وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ دودھ جو ہے یہ ابھی کیک جو ہے اس سارا اس کو سوک کر لیں یہ دیکھیں ایک دم سے اس نے سوک کرنا شروع کر دیا ہے اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے کریم بیٹ کی بھی ہے جو وپنگ کریم ہوتی ہے یہ ایک کپ تھی اس کے اندر میں نے دو ٹیور سپون چینی ڈال کے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے وپ کر لیا ہے لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ جیسے ہم کیک کے لیے بناتے ہیں اس طرح نہیں کرنی یہ دیکھیں جیسے یہ رنی میں نے کریم کو جو ہے وہ کیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم سپیچولا کی مدد سے اس کو اب ہم پھیلا دیتے ہیں تو کوئی بھی سپون لے لیں سپیچولا لے لیں تو اس کریم کو ساری طرف سے پھیلا دیتے ہیں کیک کی میں نے دوسری لیئر بھی لگا دی ہے اب وہ ہی پروسس کریں گے اس کے اوپر ہم اسی دودھ کو جو ہم نے بنایا ہے بہت مزیدار سا اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور چند سیکنڈ ویٹ کریں گے کیک جو ہے وہ جلدی جلدی اس کو ابزوب کر لے گا اور جیسے یہ اس کو ابزوب کرتا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گانشنگ کر دیتے ہیں باداموں کی اور جیسے یہ تھوڑا سا اس کو ابزوب کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر کریم کی ثرڈ لیئر لگا دیتے ہیں اب دیکھیں کیک نے اچھی طرح سے جو ہم نے رو افزا کا ڈالا ہے سیرپ ڈالا ہے وہ اس میں ابزوب کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر کریم کی لیئر لگا دوں گی پھر سے اور اس کو آپ نے سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے لیول کرنا ہے اب میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ پائپنگ بیک کے اندر بہت ہی باریک سائیدر چھوٹا سا سراخ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے رو افزا کو ڈال دیا ہے ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی سے کر لیں تو اس کو ہم ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا آپ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں اور اب ہم ٹوپک کی مدد سے ایسے 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 پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں تو اس کو اب ہم میں فریج میں رکھتی ہوں تاکہ یہ اچھی دن سے ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں سابتاک اللہ رفیز ایسے موسیقی